موسیقی عزت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میرے ماباپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھا رکھا تھا اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اس کا مطلب جب یہ حدیث بیان ہو رہی ہے جب یہ روایت بیان ہو رہی ہے تو اس کا پس منظر بھی کیا ہے اس کا بیک گراؤن کیا ہے یہ معاذ بن جبل کو یہ بھی یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف چشمہ مبارک کو چشمہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ساری خوبیاں اللہ کے لئے ہیں ساری خوبیاں اللہ کے لئے ہیں جو اپنی مخلوق کے بارے میں وہی فیصلہ فرماتا ہے جو ان کے لئے وہی ان کے لئے پسند فرماتا ہے اور وہی ان کے لئے فیصلہ فرماتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ جو ان کے لئے پسند کرتا ہے وہی فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے فیصلہ وہی کرتا ہے جو پسند کرتا ہے اور وہ وہی پسند کرتا ہے جو مخلوق کے حق میں کوئی نقصان دے نہیں ہوتا چاہے لوگ اس کو نا پسند کریں چاہے لوگ اس کو پسند کریں لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ مخلوق کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اور وہ کبھی مخلوق کے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں فرماتا اللہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں وہی فیصلہ فرماتا ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاز بن جبل سے فرمایا اے معاز ارز کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ارشاف فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاز میں نے ارز کی اے امام الخیر اے اللہ کے رسول اے اللہ کے آخری نبی میں حاضر ہوں کیا حکمیں فرمائیں تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے معاز آج میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اہمیت سمجھے اس حدیث کی اے معاز میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات میں تجھے بتا رہا ہوں مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی کسی امت کو یہ بات نہیں بتائی آقا علیہ السلام معاز بن جبل سے کیا کریں معاز یہ بات جو اب میں تجھے بتانے جا رہا ہوں یہ بات ہمارے آقا سے پہلے کسی نبی نے کسی رسول نے اپنی امت کو بیان نہیں فرمایا یعنی پہلی مرتبہ یہ بات جو حضور بیان کر رہے ہیں معاز بن جبل سے سننے والے معازہ بیان کرنے والے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آج سے پہلے زمین پر یہ بات کبھی بیان نہیں ہوئی حضور علیہ السلام پہلی بات بیان فرما رہے ہیں حالانکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام نے پہلے بیان کیا بات میں حضور نے اس کو بیان فرمایا ایسا ہوا لیکن آج یہ جو بات ہے جو معاز بن جبل سے بیان کی جا رہی ہے آقا فرماتے ہیں آج سے پہلے کسی نبی نے اپنی کسی امتی سے یہ بات بیان نہیں فرمائی جو میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں پھر اب اس کی اہمیت بتا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس کو کوئی جو کسی خطیبانہ رنگ میں نہیں پیش کرنا چاہتا میں صرف اس کو آپ کے سامنے اس حدیث کو بالکل سادگی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کرے اس میں سے آپ کو یاد رہ جائے مجھے بھی یاد رہ جائے چونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاز سے جو کہا وہ گھوڑ سے سنے جو میرے سامنے بیٹھ ہیں وہ بھی جو پردے کی پیچھے بیٹھ کے سننے ان سے بھی گزاری توجہ سے سنیں کہ آقا فرماتے ہیں اے معاز مجھ سے پہلے یہ روایت مجھ سے پہلے یہ بات کسی نبی نے اپنے کسی امتی سے بیان نہیں کیا یعنی سننے والا بھی پہلا آدمی یا بیان کرنے والی بھی پہلی ذات ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے معاز اسے اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کرنا جو میں تجھے بتانے جا رہا ہوں اے معاز یہ جو بات میں تجھے بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد کرنا ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لینا یہ تجھے نفع دے گی اور اگر سن کے تُنے یاد نہیں کیا آقا فرماتے ہیں اگر سن کے تُنے اے معاز یاد نہیں کیا اگر یاد کر لیا گوشے میں زگجگہ دے دی تو یہ تجھے فائدہ دے گی نفع دے گی اور اگر تُنے اس کو یاد نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ یہاں تیری حجت منقطع ہو جائے گی آقا فرماتے ہیں تیری حجت منقطع ہو جائے گی اگر تُو نے اس کو بھول گیا تو جو بات میں بتا رہو یہ نہیں بات کتنی اہم ہے بہت قیمتی بات ہے حضور کی تو ہر بات ہی قیمتی ہے لیکن اس بات کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام خاص طور پر فرمارے کہ معاف اس کو یاد کر لو اور یاد کروگے تو تمہیں نفع دے گی نہیں یاد کروگے حجت منقطع ہو جائے گی اللہ حضرت معاف بن جبل پر رحمتیں فرمائے انہوں نے یاد کیا اور یاد کیسے کیا کہ پوری امت کو یاد کرانے کی کوشش آج ہم بھی ان کی نقل کرنے اور وہ یاد کرانے کی آپ کو کوشش کرنے پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاف اس کو یاد کر لے اور پھر حضور علیہ السلام نے اب وہ بات بتانے شروع کی جو اب اصل و نوان شروع ہوتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے یعنی جب زمین اور آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے بھی پہلے اللہ نے سات فرشتے پیدا فرمائے اور ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پر دربان مقرر کیا یعنی جب پہلے زمین اور آسمان نہیں تھی زمین اور آسمان کی تقلیق سے پہلے یہ پیدا کیے گئے فرشتے اور جب فرشتے پیدا ہو گئے پھر ان کے بعد جب زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سات فرشتوں کو ہر ایک آسمان پر دربان مقرر کیا اب یہ جو فرشتے ہیں جو زمین اور آسمان کی تقلیق سے پہلے پیدا ہوئے تھے پھر آسمان پر یہ دربان مقرر ہوئے یہ ساتوں اب ان کی ذمہ داری کیا ہے اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہر آسمان پر مقرر ہے سات فرشتے کراماں کاتبین جو ہمارے کندوں پر موجود فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کراماں کاتبین یہ لکھنے والے فرشتے ہیں دائیں طرف کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے بدی لکھتا ہے اس کو کراماں کاتبین کہتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ یہ جو سات فرشتے ساتوں آسمان پر دربان ہے یعنی ہر ایک فرشتہ ایک آسمان پر دربانی کر رہا ہے اس پر مقرر ہے تو جب یہ تمہارے کراماں کاتبین یہ آمال لکھنے والے فرشتے جب صبح و شام جو آمال لکھتے رہتے ہیں آمال تحریر کرتے رہتے ہیں تو جب وہ آمال لکھ لیتے ہیں صبح سے شام تک جب وہ تمہارے آمال لکھ لیتے ہیں تو جو بھی تم کرتے ہو تو وہ آمال اٹھا کر کے وہ لے جاتے ہیں اللہ کی طرف ہمارے جو آمال ہیں ہم نے جو اچھی عمل کی ہیں یہ فرشتے اس کو کراماں کاتبین اس کو روزانہ لے جاتے ہیں اللہ کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں تو جو ہماری نیکیاں ہیں اس میں سے ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے سورج کی شعوروں سے روشنی نکلتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں کے آمال سے روشنی نکلتی ہے جب لوگوں کے آمال سے روشنی نکلتی ہے اور کراماں کاتبین ان نیکیوں کو لے کر جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جو فرشتہ دربان ہے وہ جو ساتھ فرشتے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور جب آسمان بنانے کے بعد ان کو اللہ نے دربان کی شکل دے دی دربان کی حصیت سے ان کو آسمانوں پر مقرر کر دیا تو جب تمہارے آمال اللہ کے وہ فرشتے جسے کراماں کاتبین کہتے ہیں چمکتے دمکتے سورج کی روشنی کی طرح سورج کی کرنوں کی طرح وہ تمہارے چمکتے ہوئے آمال کو جب پہلے آسمان پر لے کر کے پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ وہ اس کو رک دیتا ہے رک جاؤ اور پھر کہتا ہے کہ اس عمل کو جس نے یہ عمل کیا ہے اس کے موپے دے مارو یعنی آپ کی جو سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کر کے نجات پا جائیں گے ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے چھٹی مل جائے گی یہ معاف بن جبل کو جو یہ بوایت بہت گہرائی کے ساتھ اللہ کے رسول نے سمجھائے اور فرمایا کہ اس کو یاد کرنا اور یہ یاد کرو گے تو فائدہ دے گی بول جاؤ گے تو ہجت منقطع ہو جائے گی قیامت کے دن دیکھو وہ عمل تو عمل تھا سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہا تھا لیکن پہلے ہی آسمان پہ اس کو روک دیا گیا اور وہ فرشتہ کہنے لگا پہلے ہی آسمان کا اس کو عمل کرنے والے کہ موپے پھیک مارو دے مارو وجہ اور اس سے کہہ دو وجہ کیا ہے اس سے کہو جو عمل کرنے والا ہے عمل میں تو نور تھا روشنی تھی چمک تھی دے مارو اس کے موپر اس کے موپے دے مارو اور اس سے کہو کہ تیرے لئے کوئی بکشش اور مقفرت نہیں ہے اس سے کہو تیرے لئے کوئی بکشش اور مقفرت نہیں ہے کیوں اسے لئے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے میں غیبت کو شمار کرنے والا فرشتہ ہوں یہ شخص مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے اس لئے اس کا عمل اس کے موپے مارا جائے یعنی اس نے تحجد پڑی نماز پڑا روزہ رکھا حج کیا کچھ جو بھی عمل کیا اس کا عمل کیوں رد ہو رہا ہے ابھی اللہ تک پہنچے ہی نہیں وہ تو پہلی آسمان پہ رد ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ وہ مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے خوب آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو ماشاء اللہ ازان ہو رہی ہے تو مزید کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا ہوں ازان کا جواب دی رہا ہوں یہ کر رہا ہوں سب کا خیرات لیکن کیا چیز رکاوٹ بن گئی پہلی چیز غیبت میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آپ اپنے اپنے خود ہی ڈوب کر سوچئے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے اور غیبت کیا ہے آپ کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ سن لیں کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر آپ اس کے موہ پہ کہتے تو اس کا دل دکتا یہ غیبت ہے بس اور غیبت اتنا برا عمل ہے فرمایا غیبت زنا سے بھی بری چیز تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا ہے لہٰذا میں اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا آگے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا ہائے محرومی ہائے ناکامی عبادت تو کی تھی وقت نکالا تھا ٹائم نکالا تھا محنت کی تھی لیکن غیبت کی وجہ سے اس کے پہلی آسمان سے عمل واپس ہو گیا پھر میرے آقا ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کے عمل کو بھی فرشتہ ایسے ہی لے کر جاتا ہے لیکن وہ خوش نصیب ہوتا ہے اس اعتبار سے خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا عمل پہلے آسمان سے گزر جاتا ہے اور وہ فرشتہ دوسرے آسمان تک یعنی اس کے کرامن کاتبین اس کو پہلے آسمان سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ لے جاتے ہیں یعنی پہلے آسمان پہ اس کی نیکیاں روکی نہیں جاتی مطلب یہ ہے کہ وہ شاید غیبت شاید کیا بلکہ اس کی عمال میں غیبت نہیں ہوتی وہ غیبت سے بشتر ہے تو اس کا عمل دوسرے آسمان پہ پہنچتا ہے لیکن دوسرے آسمان پہ جب اس کے عمل پہنچتا ہے وہ ایسی روشنی کی شکل میں تو دوسرے آسمان کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ جو درباد مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے رک جاؤ اور اس کی نیکیاں اس کے موہ پہ مار دو وہ دوسرے آسمان پہ ناکام ہو گیا دیکھو عمل کی قبولیت کے لئے کتنی منزلیں ہیں عمل کی قبولیت کے لئے کتنی منزلیں پہلے آسمان پہ تو غیبت والے مارے گئے بغا دیئے گئے ان کے موہ پہ پھیک کر کے ان کے عمل مار دیئے گئے لیکن جو پہلے آسمان سے گزر کے دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے اب وہاں دوسرے آسمان پہ بھی ایک فرشتہ مقررہ ہو گئے تو اس کے موہ پہ مارو یہ نیک اس کے عمال اس کے عمال اس کے موہ پہ مارے جائے اور اس سے کہہ دو اس کے لئے کوئی مقفرت نہیں ہے کوئی بخشش نہیں اس کو کہہ دو کہ اس کے لئے کوئی بخشش نہیں کوئی مقفرت نہیں ہے میں اس عمل کو آگے نہیں لے جانے دوں گا کیوں نہیں لے جانے دیں گے تو کہتا ہے دوسرے آسمان کا فرشتہ یہ جو شخص ہے نا اس نے جو عمل کیا ہے اس نے یہ دنیاوی غرض سے کیا ہے اس کے پیچھے اس کا دنیا کا مفاد وابستہ تھا اس لئے میں اس کا عمل نہیں لے جانے دوں گا مثال کے طور پر دنیا کا کیا عمل وابستہ تھا کیا دنیا کی غرض وابستہ تھی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی آو بھئی میرے گھر کھانا کھانا ہے آپ دعوت دی پھر اس کے بعد دعوت کے بعد تھیر سے کہتے ہیں ذرا الیکشن میں کھڑے رہنے والا ہوں تھوڑا خیال رکھنا دنیاوی غرض تھی ہے نا آپ کو کھانا کھلانا تھا تو اب اللہ کے لئے کھلاتے یہ یہ جو کرو اللہ کے لئے کرو دنیاوی غرض کے لئے اگر کوئی عمل کرتے ہو تو دوسرے آسمان سے وہ لوٹا دیے جاتی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کے نماز صدقات پھر اس کی عبادت چمک دمک کے ساتھ تیسرے آسمان پر جاتی یعنی وہ پہلے پہ بھی کامیاب ہو گیا دوسرے پہ بھی کامیاب ہو گیا یعنی نہ وہ گیبت والا تھا نہ دنیاوی غرض والا تھا اس کے عمال پہنچ گئے تیسرے آسمان کرامن کاتیوین اس کو تیسرے آسمان پر لے کے پہنچتے ہیں ایسے میں تیسرے آسمان کا دربان گئے روکو اور اس عمل کو اس کے موپے پھینک مارو رد کرو اس کو اور اس سے کہہ دو کہ تیرے لئے کوئی بخشش نہیں ہے کوئی مغفرت نہیں ہے تیرے لئے میں اس عمل کو جانے نہیں دوں گا آگے اللہ کی طرف اس کو یہی سے واپس کرو کہ کیوں نہیں جانے دوگے تم اللہ کی طرف تو کہتا ہے کہ میں تکبر کرنے والوں پر مقرر ہوں اور اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ تکبر کرنے والوں کے عمال کو میں آگے نہیں جانے دوں گا تو یہ بندہ تکبر کرتا تھا گھمن تھا اس کے اندر گھمن پہلے آسمان پر گیبت کرنے والوں کی نیکیاں واپس کر دی جاتی ہے دوسرے آسمان سے دنیاوی غرض کے لئے نیکی کرنے والوں کی نیکیاں واپس کی جاتی ہے اور تیسرے آسمان سے گھمن کرنے والوں کی نیکیاں واپس کی کس چیز پہ آدمی تُو گھمن کر رہا ہے تکبر کس پر آئے دولت پر علم پر حسن پر تقوی پر پر پرہزگاری پر نصب پر کس چیز پر تُو گھمن کر رہا ہے کیا ہے تیرے پاس قرآن کہتا ہے اے انسان تُو اپنی پیدائیش میں غور کر کے اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا کیسے پیدا کیا قرآن کہتا ہے مِن مَاِن دَافِقْ تُجھے اُچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہاں اُچھلتا ہوئے پانی کیا ہے مِن نُدْفَ اللہ نے تجھے ناپاں کترے سے پیدا کیا اس جس میں تُو گھمن کرتا ہے تو گھمنڈیوں کے تکبر کرنے والوں کے عمل قبول نہیں ہوتے تسرے آسمان سے واپس کر دی جاتے اس کے مو پہ مارے جاتے گھمنڈ مت کرو آجزی سے رہو آج اگر کسی مالدار کے بازوں میں کوئی غریبہ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی تیوری چڑھنے لگتی میرے بازوں میں کیسے بیٹھ سکتا ہے یہی ہے تو تکبر کرنے والوں کا عمل تیسرے آسمان سے واپس جاتا ہے کسی معاملے میں بڑی بات نہ کھیں اللہ کو بڑی بات پسند پھر ایک بندہ ہے جس کے عمال جاتے ہیں اس کی عبادتیں اس کی تسبیحات اس کے روزے ستاروں کی طرح چھمکتے ہوئے چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں پہلے بھی کامیاب دوسرے بھی تسرے بھی اب اس کے عمال جانے چوتھے آسمان کے چوتھے آسمان کا جو دربان فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے رکھو اس کو اس کے موہ پہ مارو ان عمال کو کرنے والے کے موہ پہ پھیک مارو اور اس سے کہنا کہ تیرے لے کوئی بخشش دے کوئی مغفرت دیکھو کتنی کامیابی ہے چوتھے آسمان تک پہنچ جانا لیکن وہاں بھی پکڑ لیا گیا وہاں بھی رکا دیا گیا اس کے عمال کو اس کے موہ پہ پھیک مارو میں اس کو آگے نہیں لے جانے دوں گا اس عمال کو اللہ تک نہیں لے جانے دوں گا تو کرامن کاتبین کہتے ہیں کیوں کہا اس کے لئے کوئی بخشش نہیں کوئی مغفرت نہیں جملے پہ غور کریں میں حدیث پیش کرو اس لئے میں لکھ کر لیا لکھا ہوا لیا ہوں تاکہ میں لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرو اس کے لئے کوئی مغفرت نہیں ہے کوئی بخشش نہیں ہے اس عمل اچھا بے عمل کے لئے نہیں عمل کرنے والوں کے لئے دیکھا بہت کٹھی نے دگرپن گھٹ کی لوگ کہاں غافل ہیں لوگ کس بلان کی میں میں گھرے ہوئے ہیں لوگ کس گفلت کا شکار ہے لوگ کس گڑے میں گرے جا رہے ہیں کوئی ہے اپنا احساس کرنے والا قرآن اور احدیث کا ساڑھے چودہ سو سالہ زخیرہ پکار پکار کر یہ علم و حکمت کی بار میں کہہ رہی ہے کوئی ہماری طرف تو آئے لیکن گانوں سے گزنوں سے فلموں سے سریلوں سے کسی کو چھٹنی ملے تو اس طرف رکھ کریں یہاں تو خیال یہ ہے کہ ایک بار زمان اللہ کو سیدھا جنت میں جاؤ ایک بار زمان اللہ یہ عبادتوں کا ذکر ہو سید العالمین مالک جنت کر رہے ہیں معاظمین جبل سے اور وہ صحابہ ان باتوں کو یاد کر کر کے روتے تھے ہم بھی تو ذرا رولیں کیا ہم غیبت نہیں کرتے کیا ہم دنیاوی غرض کے لئے کام نہیں کرتے کیا ہمارے اندر گھمن اور تکبر نہیں اللہ سے دعا تو کریں اللہ ان گندگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے چوتے آسمان تک کسی کا عمل پہنچ گیا ہے اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاظ بن جبل سے کہنے معاظ چوتے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ان عمال کو اس کے موں پہ پھیک مارو رد کرو اور اس کے لئے کوئی مدفرت نہیں کوئی بخشش نہیں تو کرامل کاتبین کہتے اس کا کیا معاملہ ہے کیوں اس کا عمل رد کیا جا رہا ہے چوتے آسمان سے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خود پسندی شمار کرنے والوں پر مقرر کیا ہے یہ خود پسند ہے خود پسند مطلب سبھی میں ہوں مجھ سے اچھا کوئی ہو ہائے ہائے اللہ کو خود پسندی پسند نہیں جب تم خود کو پسند کرتے ہو تو خدا تمہیں پسند نہیں کرتا اور جسے خدا پسند کرتا ہے وہ خود کو پسند نہیں کرتا یہ خود پسندی ہے نا بار بار اپنے آپ کو دیکھنا اپنے کپڑوں کو دیکھنا اپنے امامے کے پیچ کوئی دیکھ رہے ہیں اپنے کرتوں پر ہی مست ہیں اپنی داڑیوں پر ہی ہاتھ پھیری جا رہی ہیں اپنی ظلفیں ہی سوار ہی جا رہی ہیں کبھی سوچا بزرگوں کے آلحالات کیا تھے میں صوفیہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو میں سوچا ہم کہا ہیں کہ ان کے عامال صرف ان کے موہ پہ مارے نہیں جاتے بلکہ ان کے موہ پہ تین مرتبہ لانت بھی کی جاتے جب خود پسند ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ نا نا عمل بھی جاتا ہے اور تین بار اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں ادایت اتفہ ہے پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کے عامال کے محافظ فرشتے اس کے عمل کو نئی نویلی دلہن کی طرح لے جاتے ہیں پانچ میں پہلے سے بھی بزر گیا دوسرے سے بھی تیسرے چوتھے سے بھی کتنا خوش نصیب ہے لگ رہے لوگوں کو خوش نصیب ہے کیسے عمل جا رہے ہیں اس کے جیسے نئی نویلی دلن سجا کر کے شوہر کے گھر لے جائی جاتے ہیں ویسے اس کے عمل لے جائے جاتے ہیں اس احتمام کے ساتھ اور وہ پانچ میں آسمان پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں وہ پانچ میں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے رکو 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 رک جاؤ اور جب اس کو رکتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کے عمل کو اس کے چہرے پہ دے مارو اور صرف اس کے چہرے پہ دے مت مارو اس کے عمل کا بوجھ اس کے کندے پہ ڈال دو اس کے عمل کا بوجھ اس کے کندے پہ ڈال دو اور سن لے آگے اس پر تو خود پسندی والے پر تین بار لانت پڑی تھی کتنی بار لانت پڑی تھی تین بار یہاں موہ پہ عمل بھی مارے جا رہے ہیں عمل کا بوجھ کندے پہ بھی ڈالا جا رہا ہے اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ کہتا ہے کہ عمل کا بوجھ اس کے کندے پہ ڈال دو اور جب تک یہ زندہ رہے تا حیات اس پر لانت کرتے رہے جب تک زندہ رہے تا حیات اس پر لانت برساتے رہے اس کا عمل کیوں رد ہو رہا ہے کئی لوگوں سے حسد کرتا ہے پانچمیں آسمان سے حسد کرنے والے کا عمل رد ہوتا ہے اس حالت میں کی زندگی بھر اس پر لانت حسد دیکھو حسد کس کے دل حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو خوش دیکھ کر اسے جلنا کسی کی نعمت دیکھ کر اسے جلنا کسی کی عزت دیکھ کر اسے جلنا کسی کے پاس دولت دیکھ کر اسے حسد مطلب اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے میرے پاس ہونی چاہیے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے اس کے پاس عزت کیوں نہیں ہے یہ سب چیز ہے حسد مت کرو حدیث پانک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھائے حسد کرنے والا گویا اللہ پہ اعتراض کرتا ہے اللہ نعمت دے رہے تو جل رہے ارے تجھے تو سوچنا جی اللہ دے رہے دے اس کو بھی دے مجھے بھی دے کیا کمی اس کے اگر اللہ سب کو نعمت دے تو کچھ کمی ہوگی کیا کیوں یہ چاہتے کہ اس سے چھن جائے وہ نعمت اس کو خوبصورت بیوی کیوں ملے مجھے کیوں نہیں ملے تو تو بھی کر لے اللہ کیا کمی کیا ہے اس کو عزت ملے مجھے کیوں نہیں ملے تو تو بھی ایسے کام کر کے تجھے عزت ملے اس کو دولت مجھے کیوں نہیں ملے تو تو بھی محنت کر تجھے بھی دولت ملے گی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے حسد مت کرو زندگی بھر لانت ہوتی ہے پانچمیں آسمان سے اس کا عمل واپس جا جائے پھر میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مصطفیٰ جانِ رحمت کہ پھر ایک بندہ ہے وہ کامل وضو کرتا ہے راتوں کو عبادت کرتا ہے ایک بے شمار نمازیں پڑتا ہے اس کا وہ زیادہ عمل والا ہے اس کا عمل جاتا ہے چھتے آسمان تک جاتا ہے ہائے ہائے اللہ کی پناہ ہزار بار پناہ یعنی پہلے دوسرے تسرے چوتھے پانچویں آسمان سے اس کا عمل گزرتا ہے چھتے آسمان پہ جاتا ہے اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب چھتے آسمان پہ جاتا ہے اس کا عمل وہ فرشتہ پھر روک دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس کے روک دو اس کے عمال روک دو اور اس کے موہ پہ مارو اس کے عمل کو اس کے موہ پہ مارو اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے میں رحمت کا فرشتہ ہوں چھتے آسمان والا فرشتہ کا کہتا ہے میں رحمت کا فرشتہ ہوں اس کے عمل اس کے موہ پہ مار دو اس کے لئے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لئے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لئے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیان سے سنو کیا ہو رہا ہے چھٹے آسمان سے جس کا عمل وہ حفظ کیا جا رہا ہے موہ پہ مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس کے لئے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کا عمل اس کے موہ پہ مارو کہا یہ اس کا کیا قصور ہے کہا کہ میں اس کی عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا کیوں کیونکہ جب بھی کوئی بندہ تکلیف یا گناہ میں مقتلع ہوتا ہے جب بھی کئی بندہ تکلیف یہاں گناہ میں مقتلع ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ تکبرانہ روش اختیار کرتا ہے یعنی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ یہ خوش ہوتا ہے کسی ایک بیمار کو بیماری میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کسی تکلیف میں دیکھ کے کسی کو خوش ہو رہا ہے کوئی شراب پی کے رستے پڑا وہ اس کو دے کیا زلیل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے اس کے عمال کو واپس اس کے لئے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں مجھ سے کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا ان میں سے کچھ لوگ کسی بلا میں گرفتار ہو گئے میرے پاس کچھ لوگوں نے کہا دیکھا دیکھا آپ کا مخالف کہا میں نے کہا استغفرت چھپ رہا ہوں خاموش مسلمانوں کے مسلمانوں سے اختلاف ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہسنا یہ کسی مومن کی شان لے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی مسیبت میں دیکھ کے مسکرائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مسیبت میں وہ گرفتار نہیں ہو جائے اس لئے کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے کبھی مت ہسنا کسی کو بیماری میں دیکھ کے کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے کبھی تکبر کر کے ہسنا نہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں نا کس کو بیماری میں نے کہا بہت بھر رہا ہے مجھے تو ایک تپانچہ مارا تھا اس لئے بھر رہا ہے تو کون سی کھیت کی ملے وہ کیا بھرے گا کسی کو دیکھا پریشان ہے دیکھو یہ کیا بھر رہا ہے ارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر تو کون ہے بلکہ یہ دعا کر اللہ مجھ پہ جس جس نے ظلم ہو کیا تو سب کو ماف کر تو ماف کرنے والا ہے اللہ کے بندوں کا بھلا چاہو خیر چاہو ان کی مصیبت نہ چاہو پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام عمال ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور جب ساتھویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو ساتھویں آسمان کا فرشتہ ان عمال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو بلکہ اس کے دل کا دروازہ بند کر دو یہ عمل کرنے والے کے دل کا دروازہ بند کر دو اور اس کا عمل اس کے لئے مو پہ اس کے پھیک کر کے مارو اس کے مو پہ مار دو اس کا عمل اس کا عمل اس کے مو پہ مار دیا جائے اور اس کے دل پر تالہ لگا دیا جائے دروازہ لگا دیا جائے بند کر دو تالے سے اس کا دل کیونکہ میں حجاب کا فرشتہ ہوں حجاب کا اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا کیوں اس لئے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ یہ عمل اس لیے کرتا تھا کہ محلوں میں اس کا نام ہو جلسوں میں اس کا نام ہو شہر شہر قریہ قریہ اس کی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں کبھی ان کی شورت اور مقبولیت نہیں ہونے دوں گا بلکہ ان کو ظلیل کروں گا اس لیے نیکی کرتے ہو نا جلسے میں نام ہونا چاہیے ابھی دیکھو مسجد مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے گی تو لوگ جلدی آگے نہیں بڑھتے لیکن جہاں فوٹو چھپتے برابر ماں دیں گے جہاں نام ہوتے ہیں برابر ماں دیں بلکہ جہاں مسلمانوں کا بھلا بھی نہ ہو اور وہاں فوٹو چھپے برابر دیں گے کیوں نام چاہیے نام ظلیل ہوگی بازاری شورت کوئی شورت ہے اللہ کیلئے دو نیکی کرو اللہ کیلئے اور یاد رکھنا جو اللہ کیلئے نیکی کرتا ہے اللہ اس کے دنکے بجاتا ہے زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی دنکے بجاتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی دنکے بجاتا ہے بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مقرر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے زمین پہ ہوتے ہیں جب زمین پہ ہوتے ہیں تو روزانہ میلا ہوتا ہے زمین کے اندر جاتے ہیں تو سالانہ میلا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے میلا ان کے پاس لگے رہتے ہیں تو ساتھ میں آسمان سے بھی جو لوگ جلسوں میں مولوں میں علاقوں میں اپنی شہرت کے لیے نیکی آنے کمل کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کے دل کو تعلی لگا دیا جائے اور وہ زلیل ہوگا اس کی مقبولیت نہیں ہوگی چند دلوں کے لیے وہ ہوگا پھر اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کے محافظ فرشتے ایک بندے کے عمل کو اس کے اخلاق حسنہ کو اس کی خاموشی کو اس کے ذکر کسیر کو اس کے سارے عمال کو لے کر خوشی خوشی عرش الہی کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں یعنی ساتھوں آسمان سے بھی گزر جاتا ہے اس کا عمل ایک ایسا بھی بندہ ہے اس کا عمل ساتھوں آسمان سے اوپر گزر جاتا ہے اور وہ فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں اے اللہ اے اللہ یہ بندہ دیکھ کتنے اچھی عمل کرا ہے اس نے کتنے بہدرین عمل کیا ہے ذکر کسر سے کیا اخلاق حسنہ اس کے اچھے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم میرے بندے کے عمال کے محافظ تھے اے میرے فرشتوں تم میرے بندے کے عمال کے محافظ تھے لیکن میں تو اس کے دل کا بھی نگے بان ہوں میں اس کے دل کا بھی نگے بان ہوں فرشتوں اور میں اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں اس کے یہ عمال میری رضا کے لیے نہیں تھے یہ تو میرے علاوہ دوسروں کو راضی کر کے ان کا مقبول اور منظور نظر بننا چاہتا تھا میں اس پہ لانت کرتا ہوں اور سب فرشتوں کی بھی اس پہ لانت ہوتی ہے زمین والوں کی اس پہ لانت ہوتی ہے آسمان والوں کی اس پہ لانت ہوتی ہے یعنی ساتوں آسمان کی اوپر عمل چلے جاتے ہیں لیکن اللہ رد کر دیتا ہے کہ فرشتوں میں اس کے دل کی کیفیت جانتا ہوں یہ میرے لیے نہیں کرتا تھا یہ تو دوسروں کا مقبول بننے کی سوچو اپنا اندر ٹٹولو اللہ تو سب کی دلوں کے حالات جانتا ہے علمم بزاتش صدور ہے اور اس پہ کیا بھیانہ کام معاملہ ہوتا ہے اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین والوں کی لانت آسمان والوں کی لانت وجہ اللہ کے لیے نہیں کیا اللہ بندوں کے لیے کیا بندوں کے منظور نظر بننے بندوں میں مقبول ہونے کے لیے کیا جب یہ حدیث پوری آپ نے بیان کر دی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رونے لگے حضرت معاذ بن جبل رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں رونے کی تو بات ہی تھی جب سارے عمال کسی کا پہلے آسمان سے کسی کا دوسرے آسمان سے کسی کا تسرے آسمان کسی کا چوتھے آسمان سے کسی کا پانچمیں آسمان کسی کا چھٹے کسی کا ساتھویں عطا کہ جو عرش تک پہنچ جائے جس کے عمل وہاں سے بھی واپس ہو گئے معاذ بن جبل رونے لگے عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا عمل کروں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر اگرچہ تیرا عمل مختصر یہ کیوں نہ ہو یقین کامل کے ساتھ عمل تھوڑا بھی کرو چلے گا لیکن یقین کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ کرو اور پھر میرے آقا نبی اپنے بھائیوں کی غیبت سے اپنی زبان بن کر اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ناتوا کندوں پہ نہ ڈال اپنے بھائیوں کے کندوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ نہ ڈال اپنی پاک دامنی اور مسلمان بھائیوں کی برائی کے قصیدیں نہ پڑ اپنے مسلمان بھائیوں کو آجیز اور خود کو بلند ممتاز نہ کر آمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کر بلکہ اللہ کی رضا کے یہ ایک حدیث اگر یاد کر لو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ السلام علیکم رحمت اللہ بھائی رحمت اللہ رحمت اللہ